آدھا ظہور عباس نظامی سے رسول اللہ نبی کریم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ باواز بلندرود پاک صلات و سلام علی گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ قتب اللہ بین اینئی براءت من النار و براءت من النفاق و کاما کال میرے تاجدار مدینہ نے فرمایا جڑبندہوی میرے تدرود و سلام پردائے ربے قینات ہو دیا دواں اکھان دے درمیان جڑی پہ شانی ہے دے تلی کھلیں دا میں اس انہوں جہنم تو بھی ازاد کی تا ہے اس انہوں منافقت تو بھی پاک کی تا ہے زندہ نبی دے غلام بیٹھے ہو دے زندگی دا ثبوت دیں دے ہویا صلی اللہ علیہ قیاء محبتنا صلی اللہ علیہ قیاء محبتنا صلی اللہ علیہ قیاء حبیب اللہ رب رب کردے بڑڑے ہو گئے ملا پندت سارے رب دکھو جے خوران علماء سجدے کر کر ہرے ہرے رب تی تیرے اندر وسدہ ویچے قرآن شارے بلے شار رب یعنوں ملدار جڑا پیر تھو تن منوارے بلے شار رب یعنوں ملدار جڑا پیر تھو تن منوارے حضرات سردیدی و قفیت ہے کہ اس سردیدے ویچے اس طرح بندیانوں بٹھا کے پھر اس ویلے خطاب کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے انجی سمجھ لو کہ جی میں پر صلاح دفل ساڑے سامنے ہے بہتے عوضے تھو لنگ کے جاننا ہے بہرحال زندگی دا ثبوت دیندیاں ہوئے ہیں جڑے زندہ بندے بیٹھے ہوئے ایک باری آواز بلند بولو سبحان اللہ میں بس چندہ منٹہ ویچے اپنی حاضری کلیئر کرنی ہے قبلہ شاہ جی میرے سردہ تاج نے بے شمار علماء اکرام صلاح خان حضرات تسی سن دے بھی ہو جان دے بھی ہو پچان دے بھی ہو پہلی باری میری حاضری یہ کوشش کرانگا کہ جڑا کچھ میرے کل ہے تو میں آپ دے سامنے رکھا دے زندگی دا ثبوت دیندیاں ہوئے ہیں میں بلا کسی دا نا لینے ہوئے ہیں لمبی چوڑی تمید بندے ہوئے ہیں بس ہی کوئی گالہ کھانگا میرے دامن میں تو کانٹوں کے سیوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ لوگ مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ رب العالمین دا قرآن کہندہ ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا یا رب العالمین میں عالم تصورات جرز کی تھی مولا میں بندیاں وچھ بے کے تیرا ذکر کرانگا آوازِ قدرتائی گر تو بندیاں وچھ بے کے میرا ذکر کریں گا تو میں فرشتیاں وچھ بے کے تیرا ذکر کرانگا مولا میں بندیاں وچھ بے کے تیرا ذکر کرانگا میں بیا پانا وچھ بے کے تیرا ذکر کرانگا جنگلان وچھ بے کے تیرا ذکر کرانگا آوازِ قدرتائی مندیاں جسے ویلے تم میرا ذکر کریں گا تو بیا پانا وچھ بے کے میرا ذکر کریں گا میں ارشاندیاں بلندیاں تبہ کے تیرا ذکر کرانگا یا رب العالمین میں محفلہ سجا لے آنگا پندیاں نو بلا مانگا پندے بلا کے تیرا ذکر کرانگا اباز قدرتائی تیرا بندے آلا میں آرے میرا حالق آلا میں آرے تو مخلوق وال سوجدائے میں حالق تی تیرا سوجدہ با ربا فرم نقے گل تیدا سہا کہ گر میں تیرا ذکر کرا انتے بنتے اجتماع لیا کے ذکر کرانگا اباز قدرتائی فرمایا جسے میں تو میرا ذکر کریں گا اور تو دنیا دے بندے لیا کے میرا ذکر کریں گا جب بندیا میں تیرا ذکر کرانگا اُتے ہر کوئی نہیں آئے گا اتے خاصانوں میں تھاکت میں انہاں وچے تیرا زکر اے رب العالمین اے خالق کائنات اے میری پوری کائنات میں جگہ جگہ تے جا کے تیرے نارے بلند کی تینے رب میں جگہ جگہ تے جا کے تیری وحدانیت چرچے کی تینے رب میں جگہ جگہ تے جا کے آکھے آئے تو سمیون بسیر ہیں رب میں جگہ جگہ تے جا کے آکھے آئے تو ان اللہ علا کل شہین قدیر ہیں رب میں ہر بستی وچ بیک تیرا ہی نام بلند کی تائے رب میں ہر جگہ تے بیک کہ تیرا ہی نام بلند کی تائے رب العالمین نے فرمایا اوہ میرے عبدیاء تو ہر ہر جگہ تباکہ میرا ذکر کی تائے ہن جس میں لے انام دیمن دیواری آئیے فرمایا ہن میرے کھلو انام لیلے اذکر کم فرمایا میں تیرا ذکر کرانگا رب العالمین ذکر کی جو ہوئے گا فرمایا اللہ الہلال کیے جاننے سے اللہ نہ ملے اللہ الہلال کیے جاننے سے اللہ نہ ملے اللہ الہلال کیے جاننے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے دیتے ہیں اجسائی مناجر رحمت اللہ لے آپ دے اور سے پاک تے آمن والے اور مرے آقا علیہ السلام دے دیبان دے پتہ لگا جدو بندہ آقا علیہ السلام دی سنتانتے عمل کردے ہو ہوئے ہیں جدو اولیاء کاملین دیبارے کا بچاندہ اے نا انہوں کلو ملدہ کیے آخر اے اللہ دے بلی بندے نو دیندے کینے تے انہا نو بقام کی میں لبد آئے رب العالمین نے فرمایا جسے ویلے میری عبادت کردینے پھر رب دا قرآن کہندہ واللزین یبیتون علی ربہ ہم سجدہ و قیامہ فرمایا جسے ویلے عبادتہ کردینے سجدہ ریزیاں کردینے تصویح و تحلیل کردینے ربہ ہوتا کیے فرمایا زبان انا دیوں دیئے بولدہ رب ہوتا ہاتھ انا دے ہوتا دینے پکڑدہ ربے پیر انا دے ہوتا دینے تُڑدہ ربے جڑا کم بھی یہ کردینے ربے کائنات دیرزاد مطابقی کردینے رات توجہ و فرمانا فرمان جاما حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے دا رحمت اللہ علیہ حضرتو ہر بے لے ہر بندے کو لو پچھدائے کوئی منویت دا سے عید قدام ہر بندے کو لو پچھے عید قدام عید قدام اچھا ہکا بندے کھول گیا انہیں پچھیا عید قدام بندے نے رکھ کے موت چپیڑ ماری انہیں کہا پراہٹ پاگلا میرے نل کی گل پیا کردہ ہے دوسرے کھول تیسرے کھول چوتھے کھول کردیاں کردیاں جدے کھول جاوے کوئی اسنو مارے کوئی گالنگ کڈے کوئی دودھگا رہے اگتہاڑے جا رہے یا سینہ اگو آگیا کہ جڑا ولی انہوں پچھاون والا سی او سینہ جڑا رمضا جاندہ سی یولی یادوں تلیاں دیاں کیا فی تو وہاں کبسی آیا نا انہیں انہوں ویکھیا انہوں ویکھ کے فقیر کہندہ عیسائی عید قدام او ساکھیا یار ملے جدا اچھا جدو ایک اللہ ہی نا تار نال تار جڑی جسے ملے ساد جڑے نا انہیں فردر ایک نا کیتی یک دم دوجی کل پچھی او ساکھیا یار ملے قدام او ساکھیا یار ملے قدام او بھی اگیا جانن والا سی نا او ساکھیا میں مرے جدا انہوں نے پلٹ کے سوال کیتا او ساکھیا سہین میں مرے قدام او ساکھیا یار تک جدا او ساکھیا یار تک جدا اوہ کہا سونے لہا پکیرہ آج تو پہلے جدے کہلے جانتا رہیا ہے تو دھکار دائی رہیا ہے تیون مار دائی رہیا ہے لیکن سونے لے جسے بلے کسی اللہ والد کھولے بندہ آوے انہیں آیا کہا سہین عید قدام انہیں آیا کہا یار ملے جدا اور یار ملے قدام میں مرے جدا کیا میں مرے قدن ساکھیا یار تکے 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 ابارستے تک بالے بولے ساکھیا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی پتلتی ہزاروں کی تکے 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 دیوانے اور ولی دی بارگاہ بچے بندہ دلاندہ زنگ لے کے جاندہ آئے یہ سے بہلے ولی دا قرب حاصل ہو جاندہ آئے زنگ مٹ جاندہ آئے جی میں لوہے دا زنگ صاف ہو جاندہ میرے آقا دے دیوانی اور تمچھوں فرمانا لوہے نو زنگ چڑھ جاوے زنگ نو اتارنا بڑا مشکل ہو جاندہ آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ کو پندیان دا یہاں دل ہوندہ آئے اس دل تے بھی زنگ چڑھ جاندہ آئے سونیاں جدو دل زنگی لا ہو جاوے پھر انہوں کس طرح صاف کریدہ آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے بہلے تسی نیکان دی بارگاہ بچاؤ گے انہوں نیکان دی بارگاہ بچاکے جدو رب دا ذکر کرو گے دل دا زنگ صاف ہوندہ جائے گا پھر اسے بہلے دلان دیا دوریاں بھی ختم ہو جاندی یعنے پلیتیاں بھی صاف ہو جاندی یعنے رب بن دیتے کرم فرما لے دا ہے حضرات بچو فرمانا اللہ رب العالمین دا قرآن کہندہ ہے فَذْغُرُونِيَ اَذْغُرْكَمْ فرمایا تُسی میرا ذکر کرو میں تو واتا ذکر کرانگا یا رب العالمین سکر تیرا ذکر کریے تے پھر ہووے گا کی رب العالمین نے فرمایا جدو زندگی میرے دسیاں یا تریکیاں تے گزاریں گا جدو تُو نمازان بھی پڑھیں گا جدو روزے بھی رکھیں گا جدو حج بھی ادا کریں گا جدو زکاتہ بھی دیں گا شاہ رب العالمین فرکی ہوئے گا میرے رب العالمین نے فرمایا فکر دیگا لے کوئی نہیں جدو تُو دنیا تُو چلا جامیں گا میرے ہر بندہ تیرا ہی نا بلند کرے گا آجے بیکھلا وانا سائی محمد حسین صاحب انہاں نے رب العالمین دسیاں یا تریکیاں تے زندگی گزاری ہے لوگ کی تے سمجھ دے رہے ہیں لوگ کی تے سمجھ دے رہے ہیں فقیرے چلائے پاگلے لیکن رب العالمین دیوار گاوی جسے بھی لے نہاں بلند ہوئے آئے جسے بھی لے میرے ربن ہو دیاں یا داما چنگیاں لگیاں نے پھر ایک ہوئی لوگ کی کہنے دینے توری ہر ہر آدھا کو میں جان گئی آہ توری ہر ہر آدھا کو میں جان گئی آہ توری ہر ہر آدھا کو میں جان گئی آہ اوہ مہرا دل کیا گیا موری جان گئی آہ اوہ مہرا دل کیا گیا جی مہرا دل کیا گیا موری جان گئی آہ موری جان گئی آہ موری جان گئی آہ حضرت مخدوم اشرف جو بلی رہنڈی سی نا جتنے بھی میمان آپ دی بارے گا بھی چاندے سنے بلی لنگر ہانے بیچے جاکے جتنی باری آباز دینڈی سی میں آؤں اتنی باری اور سمجھ جاندہ سی لانگری کہ بھائی اتنے بندے آئینے اتنے باستے لنگر پکانا ہے ایک دہاڑے ہویا ہے کہ لانگری بھی آپ دی بارے گا بیچے بیٹھا اور بلی بھی آپ دی بارے گا بیچے بیٹھی ہے بلی بھی بیٹھی لانگری بھی بیٹھا ہے دو بندے آگے آگے حضرت ملے نا تے او لانگری سمجھیا بھائی دو بندے آئینے تے دو بندے آئینے تے دو باستے لنگر پکانا ہے گیا جاکے تھے او نے جس پہلے آٹا ستہ کی تا پیڑے بنائی نا بلی گئی تے بلی نے ہکواری جاکے آکے ہمیں آؤں او کہندہ میں اپنی ہوں یا کھانال بندے دو تک کے آیا وہاں اے آکے کہندی ہکواری میں ہوں وہ جاکے دیئے جس پہلے آیا نا انہیں ایک تے لنگر کھامل لگا دوسرے گولو پوچھیا تو کیا ہوں نہیں کھاندا او کہندہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے او کہندہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے ادرا توجہوں فرمانا جس پہلے انہیں ایک آلا کیے انہ آپ دی بارے گاوی جڑی بلی بیٹھی ہوئی سی انہ آپ نے بلی دے سر دے ہاتھ پھیرے آئے آپ فرمانے لگے ہو لانگری یا میری گال یاد رکھنا اللہ دے بلیاں دی بارے گاوی جو بیٹھنوالیاں جڑیاں بلیاں نے رب انہ بلیاں نووی اتنا علم دیتا ہے کہ اے بھی جان دیاں نے کہ کیڑا روزہ دی حالتی چہتے کیڑا آکے لنگر کھاملے آیا ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھیڑ تو ماشاء نہ سمجھ بیٹھیں بڑا پاریس عشق دی پند دا ہے ولی اللہ دا دلانو صاف کر دا جنے کپڑے نو دوبی چند دا ہے میرے گوست نامے بہت مٹھا ایٹا زائقہ نہ مٹھا کھند دا ہے لوکی درے رسول دگال کر دے جنتاں بابا فرید بے آوند دا ہے ایک رنگ سوا ایک رنگ ساوا ایک گلابی کر دا بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نو چڑ دا سانو سجدے وچ فقیری کپڑے ساوے سوے جیلانی رنگ ازلو ملیا کیوں جائیے ہربوے مریاکہ علیہ السلام دے دیوانے والیاں دی بارے گاویچ بندہ آوے اج لوکی کہنے باپے شیعی کوئی نہیں نہیں باپے دے کی صدق دینے میں کہنا رب کپا دی عزتی قسمے اللہ والیاں دے کھول جڑا بندہ آندہ اے نا دلان دے زنگ صاف کر کے او دا ہاتھ رب دے خطا بچ دے دینے ولی آئی کاملین انہ دی بارے گاویچ بندہ آوے حالی نیتوں جڑا پانڈہ اے نا پانڈہ صاف رک کے بندہ آوے کیونکہ علیہ اے کاملین دا درس و طریقہ ہی ایسا ہے رب کپا دی عزتی قسمے منگن دا ٹانگ ہونا چاہی دا ہے ولی کسے نوحالی نہیں موڑ دا ہے ولی تے دلان دیاں مراتاں ایسیاں پوریاں کر دا ہے کہ جڑا بھی نکل سوالی بن کے جان دا ہے گور مرات پورو کے واپس جان دا ہے مریاکہ علیہ السلام دے دیوانے اے گال وائنڈ اپ کرن لگا کیونکہ اے رجب المرجب شریف دا مہینہ اس مہینے نو دو فضلتہ اور بھی ایسیاں نے کہ حکدے میرے مولا اے کائنات دی بلادت دا مہینہ ہے اور دوسرا او کہ میرے آقا علیہ السلام میراج حضور نے اور سفر کیتا ہے کہ زرہ زمین انو چھڑ کے رب العالمین الملقات باس دکھئے نے باس میں اٹھتا چھ دے کے گال وائنڈ اپ کرن لگا میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے اے تیرہ رجب رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مومن تے منافق دی پچانی ہے اندھی ہے کہ مومن جڑا ہوندہ ہے انہا علیہ دا ذکر کرن تو بغیر رہی نہیں سکتا ہے تے منافق جڑا ہوندہ ہے انہوں علیہ دا ذکر ہمیشہ ہی چوب دا ہے میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے علیہ دا ذکر کرو چیڑا تھڑ جاندہ ہے لے جے تھڑ جاندے نے پتہ لگ جاندہ ہے مومنہ دے سامنے علیہ دا ذکر ہویا ہے حضرات بجو فرمانا حضرت مولائی کائنات تیرہ نجبل مرجب شریف دی صبح ہوئی ہے حضرت مولائی کائنات دی والدہ فرمان دیا نے جسے ویلے میں کعبہ دلالہ دا تواف کر رہی ہے میں کعبہ دلالہ دے سجے کھپے ہو رہی ہے اچانک میں نو درد محسوس ہویا ہے میں بیکھے یا سجے کھپے تے جگہ ہی کوئی نہیں ہے میں کتے جاوہ آن دیا نے جسے ویلے میں نو تکلیف محسوس ہوئی ہے میں نو کعبہ دلالہ دے پردیاں بچوں یا باز آئی ہے فاطمہ فکر دی کال کوئی نہیں ہے آمن والا آمن نہیں آرے آئے اے آمن والا بڑا ہاس ہے آرے آئے فرمایا آمن آج آنا سیدہ فاطمہ فرما دی انہیں کعبہ دلالہ دی دی بارشہ کوئی ہے میں کعبہ دلالہ دے اندر چلی گئیا انہیں مولا یلی دی بلادت ہو گئی ہے اج علی کعبہ دے بچے آیا ہے اج علی آیا ہے اج علی آیا ہے میرا پیر علی آیا ہے جسے میں لے علی کعبہ دلالہ دے بچے آئے نے سیدہ فاطمہ فرما دی انہیں ترہ دہاڑے گزر گئے نے انہیں علی اکھانی کھول رہے نے علی دیاں اکھان باندھ نے میرے یاکہ علیہ السلام جسے میں لے آئے نے حضور نے پتہ لگائے اج میرے چاچے دے کر پتر پیدا ہوئے آئے سرکار مدینہ سے دی ابو طالب دے کر وچے آگئے نے جسے میں لے آکے اپنی چاچی نہ لے ملے نے چاچی میں نوں ذرا پتر تے بکھا ہاں ذرا میں انہوں بے کھاؤ دا چہرہ کہہو جی آئے میرے یاکہ نوں جدو بکھے آئے مولا علی دی ماں فرما دی انہیں مریہ اکھان بچوں آنسوں نکل گئے نے اے مدینہ دیا تاجدارہ اے خدا دی خدا ہی دیا بادشاہ با سونیاں علی اکھان کھول ہی نہیں رہے آئے اے تے میں نوں لگ دائے ہی نبینہ آئے اے تے یکھائی نہیں کھول رہے آئے حضور نے فرمایا میں نوں دے دیو جسے میں لے سرکار نے علی نوں چکی آئے انہیں علی دیا نگامہ جسے میں لے نبی دے چہرہ تے نبی دیا نگامہ علی دے چہرہ تے جسے میں لے نینانہ لینے ٹکرینے نظرانہ لینے نظرانہ ٹکریانے مولا علی دیا یکھان کھولیا نے جسے میں لے علی دیا یکھان کھولیا نے علی نے نبی دا چہرہ ویکھے آئے میرے آقا نے جدو علی نوے کھے آئے سرکار نے علی دا متھا چمی آئے حضور نے لوا پہ تندی گٹی دیتی ہے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میں حیران تے پریشان ہو گئیا اوہ بچہ جڑا ترہ دے ہارے اکھان پاند سنکانی سی کھول ریا ادھر مصطفیٰ دے حتہ بچایا اکھان کھول ریا نے ہنے مولا علی ولوے کھے آئے جس میں علی المرتضی ولوے کھے آئے پھر میری محبت کہنی یسی بھی کیونہ یا کھیے میں کیونہ سورا تم تم علی 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 امداد علی تھا مانگی حرک ولی میں کیونہ سورا تم تم علی میں کیونہ سورا مولا علی المرتضی جسے والے اکھان کھولیا حضور دا چیرہ بیکھیا یہ دا فرمان دیئے نہیں میں حضور کیوں سوال کی تا سونے آہ یہ ترہ دے ہڑے اکھانیں دیا بند رہی ہیں اکھان کیوں کھولیا سرکار نے فرماتا انہوں پتہ نہیں اکھان کھولان والا او آگے آئے جنہوں ویکھ کے کائنات دی اکھان بچ جان آ جان دی جماعیہ حجو آگیا ہے پھر قربان جانوان او نبی جڑا زمینہ نو جھڑ کے جدو اسمانہ بل گیا نا رب العالمین نے فرمایا سبحان اللہ زی اصلا بے عبد رب نے گل نہیں اتھو شروع کی تھی فرمایا سبحان اللہ بتاں کل کو یہ آنکھیں وہ رات تک چھوٹا جی اپہر سی وہ کیونہ اتھو چلا گیا ہے اسمانہ دے ہوتے ہیں کیونہ مسجد حرام تو مسجد اقصہ کیونہ رب العالمین جلویاں بچ گیا ہے رب العالمین نے فرمایا میں قرآن بچ گوائیاں پہ آدے رہی آمان سبحان اللہ فرمایا گل نہیں اتھو شروع کرانگا سبحان اللہ بس تنقیدان جی گنجائشی نہ روے جدو بھی کوئی مراج دی گل کرے کوئی پوچھے بھئی گل کریئے رب نے فرما دیتا سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ اور سونا محبوب سرکار مدینہ امہانی دے کاروی چرام فرمانے آج سونا محبوب جڑا ساری ساری راتی جاگدہ ہے آج اشادی نماز پڑیئے چٹے رنگ دا اونی کمل لے آئے میرا مصطفیٰ لیٹ گیا ہے حضرات بچو فرمانا جس میں لے آقا علیہ السلام میں جلدی جلدی بس اپنا موزمائن اب کرن لگا مطبچو فرمانا میرا آقا علیہ السلام امہانی دے کارے میرا مصطفیٰ آرام پہ کرنے نے سونے نے چادر لئی ہوئی ہے آج رب العالمین جبریل محاتب کر دیتا ہے اے جبریل یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا جبریل آج جا میرا دل کردائے میرے یار نو میرے کھول لے کے آجا یا رب العالمین تیرا حکم ہو گیا ہے میں جا رہے آوا ان جبریل رب دے حکم دے نالا رہے آئے رب العالمین نے ویکھیا جبریل کل لائی جا رہے آئے فرمایا جبریل نال کنوں لے کے جا رہے آئے رب العالمین تیرا حکم دیتا ہے فرمایا نانا اور آن دی بار گاوچ جامن دا عدب و قانون ہو رہے آج مصطفیٰ نو میرے کھول بلا رہے ہیں آج قانون بھی ہو رہے آج عدب و اترام دا تھریقہ گار بھی ہو رہے شا رب العالمین کرنا کیے فرمایا کھلیاں نی جانا وہ اسرافیل نو بھی لیل ہے میکائیل نو بھی لیل ہے ازرایل نو بھی لیل ہے انہ تنہ فرشتیاں نو اپنے نال لیل ہے رب العالمین تیرا وے ہو گئے انہ نو لے کے جامن فرمایا نہیں نہیں ستر ہزار فرشتیاں دی بارات بھی لے کے جامن شا رب العالمین ستر ہزار فرشتیاں نال لے لے آئے رب باہور کی گرا فرمایا جبریل بڑا تاولہ پیا بن رہے آئے میں نو ایت دس ہر سواری کے ڈیے جی دیتے مصطفیٰ نو لے کے آئے جبریل ایت دا سواری کے ڈیے جی دے مصطفیٰ نو لے رب باہ تیرا حکم ہو وے مصطفیٰ نو لے کے میں تے پوچھی آئی کوئی نہیں یہ فرمایا تنو پتا نہیں ان اللہ حشتا کبھی کا یا رسول اللہ سونیاں آج تیرے دیدار دا رب مصطا کے رب باہ کرنا کی یہ فرمایا جتے نہیں نہ جانا جنت وچ جا جا کے کسے براک نو لے کے جا میرے مصطفیٰ نو لے آمنا آئے جبریل ایمین فرما دینے میں گیا جنت وچ جا کے وکھیا ہک تو ہک سونا ہک تو ہک سونا کنو لے جاما کنو چھڑا کنو لے جاما کنو چھڑا رب نے فرمایا اگے چل نا تھوڑا اگے جا ہو اور جا کے وکھ جبریل کے اندینے میں گیا نا جا کے وکھ او نکرے لگ کے ہک رو رہے آئے مندجی سے ویلے میں انہوں روندہ وکھیا نا میں عوضے کول گیا میں جا کے عوضے گلو پچھاں بھے تو کیوں رو رہے آئے آج تے خوشیدہ سمائے آج ہر پاس خوشیدہ نے تو کیوں پیار رو رہے آئے جبریل کہندہ جب میں براغ کول گیا نا براغ کہندہ ہے رب میں نو عباس دے نا میں گل کرنے جبریل اللہ رب نے قوتی گویا ہی دیتی براغ بول کہندہ تے نو پتہ نہیں جڑا روندہ یودہ کم بن جاندہ ہے روندہ یودہ بگڑی بن جاندی یہ اندرات بجو فرمانا جس پہلے جبریل امین اس براغ دے کول گئے نے اور جبریل امین نے جس پہلے براغ نو بلے لے آئے آج ہوراں تے گلمان سارے پہ منظر بیکھ رہے نے آج رب العالمین نے فرمایا آج فرشتیوں جنت نو سجا دیتا جاوے آج آسمانہ نو سجا دیتا جاوے ہورا نو حکم ہو گیا ہے ہورو پشاکہ تبدیل کرو آج سارے فرشتیاں نو رب نے آکے آئے اے فرشتیوں سارے ڈپٹیاں چھٹ دیو ربہ کرنا کیے فرمایا میرا یار آرے آئے میرے یار دا استقبال کیتا ہوئے گا شارب العالمین کرنا کیے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل امین کو نو سارے فرشتے پہ پوچھ دینے اے جبریل آج انتظامات کیوں ہو رہے نے آج فلک نو کیوں سجایا جا رہے آئے اے جبریل آج حورا نو حکم ہو رہے آئے ہورو پشاکہ پہ تبدیل کرو آج وجہ کے ڈیے تے جبریل امین کی کہنے کوئی مہمار بولایا جا رہا ہے کوئی مہمار بولایا جا رہا ہے جبریل جڑا میں مان آرہی ہے یو دا نا کیے یو دا ایڈرس کیے کتے دا آمن والا ہے ترہ سانوے تدہ سنا تو جبریل کی یادے نے محمد کو بولایا جا رہا ہے محمد کو بولایا جا رہا ہے جبریل امین ہو گری آئے آج فرشتے بھی سارے کتارہ بن کے کھڑے ہوئے نے آج انتظامات بھی سارے چینج ہو گئے نے تے آن دیکی نے کرو کی رب العالمین نے فرمایا جبریل سارے فرشتیاں نو حکم دے دے آج میرا یار آرہی آئے میرا یار دولہ بن کے آرہی آئے تے جسے ویلے دولہ بن کے نبی آرہی آئے تے پھر سارے آدموں ہکوئی تے لفظ نکل رہے آئے تے محمد کو بولایا جا رہا ہے محمد کو بولایا جا رہا ہے تے جبریل سارے فرشتے بھی آج گھن پے گا رہے نے آج پیا محسوس ہوندہ ہے جو میں کچھ پڑھ رہے نے تے جبریل کی آندے نے کوئی نغمہ سگایا جا رہا ہے کوئی نغمہ سگایا جا رہا ہے جبریل امین کہندہ نے ستر ہزار فرشتہ لیا جبریل اسرافیل مکائیل اسرائیل اسرائیل جبریل آئے جبریل آئے مار گنی ربہ اور کی کرا دو ہی طریقے انہیں نہیں یا بندہ دستک دائے یا عواز مار دائے انتظام کوئی نکال کر ہا یا کسے اور طریقے نل جگامہ اندر گاڈ کوئی نہیں ہے جن اکھاں دروازہ کھول مصطفیٰ آرام کر رہے آئے ربہ کر نہ کی یہ چھوٹا جیا سراخ کر ایک منٹ جبریل سراخ کی تھا ان کی کرنا ہے حکم دے سراخ بچوں تھلے جا ربہ ایک پر کھولاں تے پورا مشرق دوسرا کھولاں پورا مغرب ڈک دے یا رب العالمین اے چھوٹا جیا سراخ بارگاہ مصطفیہ بچ جاننا ہے تے اپنے آپ نو مٹا کے جاننا ہے بارگاہ مصطفیہ بچ جاننا ہے اپنا آپ مٹا کے جاننا ہے فنا کر کے جاننا ہے جبریل کہتا میں اپنے آپ نو سمیٹیا جس ویلے سمیٹ کے آیا نا اس سراخ دے ذریعے میں تھلے آیا میرے مصطفیہ آرام پہ کر رہے نے حضور دے صرف لے کے پیرا تک چادر پیر ننگے نے تلیاں نظر آ رہی ہیں ربا تلیوں تو پھڑ کے جاننا چادر اٹھاما فرمایا نہیں کرنا کیے جبریل یاد کر جس ویلے میں تنو سارا نور دا بنایا سی تیرے ہونٹ کافور دے بنایا سن تو سوال کی تاسی ربا صرف لے کے پیرا تک نور دا ہونٹ کافور دے کیوں نے فرمایا آج ویلہ آگیا ایراز دا سردہ کافور تھنڈی ہونڈی یہ اینج کر اپنے لب مصطفیہ دے قدمان اللہ مصطفیہ نو ٹھندک محسوس ہوئے گی میرا مصطفیہ بیدار ہو جائے جو لوگ کی کہنے ہیں نا جبریل دے دی دار واسطے نبی کے یاسی میں کہاوز جبریل دے دی دار واسطے جتے نبی جانتا ہے جبریل پچھے پچھے نوکری کرن واسطے جانتا ہے پھر آرے آئے آکے نبی دے قدمان شریفین چمرے آئے رب دسنا چانتا ہے کائنات والے ہو جس مصطفیہ دی ہاتھر کائنات لو منایا ہے متا کل کوئی سوال کرے اور نبی جبریل نال ملقات باسطے کے یاسی فرمایا نہیں جدو یار یار نال ملقات باسطے آیا جبریل نبی دے قدم چمرے آئے یہ ہوئی میرا آج دا فلسفہ ہے یہ ہوئی میرے مصطفیہ دا موجزہ ہے میری آقا دے دیوانے والی قولوں قرامت نبی دے موجزہ اہل سنت والجماعت ساڑی ترجمانی یہ ہوئیے رب کابا دی حزت دی قسمے حجی سرس پاک دی محفلی چامن والے ہو پیغامے ہوئیے ٹھیک اپنا عقیدہ ستہ رکھنا ہے ساری زندگی باسطے میری آقا علیہ السلام دے صحابہ دے بارے گل نہیں کرنی ساری زندگی باسطے نبی دی آل دے بارے گل نہیں کرنی جس ویلے بھی کوئی پندہ گل کرے انہوں کیا ہوئے حبردار اسی آلہ حضرت منن والے ہو اسی امام محمد عدرزہ دے منن والے ہو رب کابا دی حزت دی قسمے اسی سننی ہاں اسی ڈبل کے سننی نہیں ہاں سڑے عقیدہ بھی جو ڈاوٹ کوئی نہیں یہ سننی نبی دے صحابہ دے بھی نوکرنے نبی دی آل دے بھی نوکرنے آج دا پیغامے بھی یاد رکھنا بس دو گلہ ساری زندگی باسطے نبی دی آل دے بارے گل نہیں کرنی نبی دے صحابہ دے بارے زبان نہیں کھولنی رب کابا دی عزت دی قسمے جنہ نے نبی دے چیرے دا دیدار کی تا یہ صحابہ ہو گئے نے اور جڑے نبی دا ہوننے آل رسول ہو گئے نے رب کابا دی عزت دی قسمے جڑا آل رسول دا غلام ہے ابھی کمیاب ہو جائے گا جڑا صحابہ دا غلام ہے لیکن یاد رکھنا خالی صحابہ رو پکڑ کے آل بیت دے بارے گل الا کرن والا آل بی قمراء ہے آل بیت رو پکڑ کے صحابہ دے بارے گل الا کرن والا آل بی قمراء ہے عقیدہ حاکٹے ہو ہوئیے جڑا صحابہ دا بھی غلام ہے نبی دی آل دا بھی آل سنت والجماعت اسی اولیاء اکرام دیا کراماتنو بھی منن والیا نبید موجزاتنو بھی منن والیا نبید صحابہ دا بھی اترام کرن والیا نبید آلال بھی پیال کرن والیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے آم رکھ دیا محمد موٹا کے دو جدو چمن ویچ خزان رت موڑی پنشی اُڈ کے مار اڈا ریا نی جڑے کیندے سی مران کے نال تیرے اچھ انا بھی بازیاں ہاری یا نی جڑے نین سن تک دے دینے راتی اچھ انا بھی باریاں ماری یا نی محمد بوٹی اچھ اٹھا جا کے سارا بس کملی با لے نی سچی 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 سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام شبِ اسرہ کہ دولا پیدا یم درود شبِ اسرہ کہ دولا پیدا یم درود نوشائے بز میں جنت پیلا ہوں سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا ہوں سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا ہوں ہمارے نبی ان کے ہم امد ہمارے نبی ان کے ہم امد ہمارے ہمارے جنت پیلا ہمارے جانِ رحمت پیلا یا الہی صدق اے آلِ رسول اصحابِ رسول یہ سلامِ آج زانا ہو قبول اور دست بستا ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانا اصلا اے حدا کے لادلے پیارے رسول قبول یہ سلامِ آج زانا ہو قبول جزاک اللہ سارے سنگیے اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں آج دوسری نشیست کی جو ہمارا احتام موشت کی دعا پھی حکیم سید زبیر علی کے لانے سے آپ دعا فرمائیں گے آپ سارے اعباب اپنی نیک دلی اجات اپنے دلوں میں رکھیں اور قبلہ بابا جی سرکار کے اس باق پہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ پر چلے یا قبول آج کی اس تقریب سہیر میں میرے لئے آپ کے لئے انتہائی عزت و تحقیر کے لائق جنابے ڈاکٹر سادت مجدین قادری فازلی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں کیونکہ بلا ڈاکٹر سے دعا فرمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محط محط اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد بیادہ لے کل ذراتی مہتار فرق مراتی یا علیہ آج کی یہ مراج شریف کی دوئیات قریب جو سائن محمد حسین صاحب کے اس مقدس کے لسلسلہ میں منعقت کی گئی ہے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں یا علیہ جی صدق پنجدن پاک اہل بیت صحابہ اترام عزت غوث علیہ عظم رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے جتنے میں یہ آذرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں اس عرص شریف کے صدقے ان کے تمام جائز و شریعہ جات پوری فرمائیں یا علیہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں جو بے مارے ان کو صحت اکاملہ عطا فرمائیں یا علیہ جو مقروض ہیں ان کو قرد کی ادائیگی میں مدد فرمائیں یا علیہ جی اس عرص شریف کے صدقے جتنے ہمارے دوست رشتہ دار رزق علال کے سلسل میں بیارون ملک گئے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی خصوصی کرم فرمائیں یا علیہ ہمیں سرات المستقیم پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائیں یا علیہ اس عرص شریف کے صدقے کشمیر اور فلسطین کے مسمانوں کو آزادی نصیب فرمائیں یا علیہ ہمیں ہر طرح کی ناغانی آفات اور ناغانی مواد سے محفوظ فرمائیں یا علیہ جن لوگوں نے اس عرص شریف میں شرکت کی ہے اور جن لوگوں نے اس عرص شریف کے سلسل میں اعتمام کیا ہے تعاون کیا ہے ان کے خصوصی کرم فرمائیں اور ان پہ دن دھگنا رات جگنی رحمت فرمائیں عزقر قادری صاحب مروم جو بابا جی کے بہت خاص مرید تھے ان کے احسال اس وحب کے لئے بھی دعا فرماتے ہیں اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتدہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی بخشت کے لئے دعا فرماتے ہیں اللہ امہ یا قاضی العجات یا قاف محمات یا دعفت بلیات یا رافت درجات یا شافر امراض یا حل المشکرات یا مجی بدعوات یا مان خائفین صلی اللہ علیہ کی آر صلی اللہ تمام اب آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں لنگر آپ کو یہیں بھی دیا جائے گا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جو بھائی گھڑے ہیں آپ بھی بھائی